ہر روز کی طرح آج بھی میری صبح بہت خوفناک تھی میں اپنے بستر پر سو رہی تھی کہ کسی کی تیز تیز سانسوں کی آواز سے میری آنکھ کھولی میں نے اپنے ایرگیٹ دیکھا ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا چاروں طرف اندھیرہ تھا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا میں نے ٹوٹ جلانے کی کوشش کی پر مجھ میں تھوڑی سی بھی حمد نہیں تھی خوف کے مارے میرا سانس بند ہونے لگا جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں میرے بستر کے ایک کونے پر خوفناک شکل کی کوئی عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی وہ اس قدر خوفناک تھی کہ ڈر کے مارے میں بے ہوش ہو گئی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک ہسپٹل میں پایا یہ تو روز کا معمول ہو چکا تھا ہر صبحوں میں ایسے ہی ڈرتی اور بے ہوش ہو جاتی اور ہوش آنے پر میری آنکھ ہسپٹل میں ہی کھلتی میری حالت ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے میری بیماری کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا یہ بات میرے گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے خوفناک چہرے نظر آتے تھے جو مجھے بہت ڈراتے تھے میں چاہ کر بھی کسی سے یہ بات نہیں بول پا رہی تھی میری بیماری کی وجہ وہ پہاڑی تھی جو ہماری جھگی کے پاس تھی جس دن پہاڑی والا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا میری زندگی میں ایک پل بھی سکون کا نہیں گزرا ہر وقت در اور خوف کے مارے میں سہمی رہتی آج میں جھگی میں اکیلی تھی امہ اور ابا کام پر نکلے تھے میں اپنے بستر پر بیٹھی اس دن کے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک سے ایک بہت بڑا روشنی کا دائرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھے اپنی طرف کھینچنے لگا میں اپنی سدبت کھو چکی تھی میں اس روشنی کے دائرے کے پیچھے جانے لگی روشنی کا دائرہ تیزی سے مور کارتا چلا جا رہا تھا میں بھی اس کے پیچھے تیز قدم چلنے لگی اور کچھ دیر بعد وہ دائرہ میری آنکھوں سے اجھل ہو گیا اور جب میں نے یہ سوچا کہ میں جھگی سے یہاں کیسے آگئی تو میری جان ہی نکل گئی میں اسی پہاڑی کی چوٹی پر کھڑی تھی جس پہاڑ کے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی میں چیخیں مارتی ہوئی پیچھے کو دوڑی ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی چیز آگے کو کھہچ رہی ہے اور مجھے اس پہاڑی کی چوٹی سے دھکا دینے کی کوشش کر رہی ہے میں نے حمد کر کے پیچھے کو دوڑ لگانا شروع کر دی اور دوڑتی ہوئی جھگی میں واپس آگئی اب تو ہر روز میرے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہونا شروع ہو گیا کبھی جھگی میں پڑی جارپائی کھیسک جاتی تو کبھی سامنے بڑا سٹول گر جاتا کبھی مومبتی جلنے لگتی تو کبھی خود بخود بج جاتی میرے ساتھ مسلسل ایسے معاملات ہو رہے تھے پر کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان سب کے پیچھے کی وجہ کیا ہے میری امہ کو کسی نے بولا کہ تم اپنی بیٹی کا کوئی روحانی علاج کرواؤ مجھے تو لگتا ہے تمہاری بیٹی پر کسی بھوت پریت کا سایہ ہے امہ مجھے کسی عالم کے پاس لے جانا چاہتی تھی پر جب بھی امہ میرے ساتھ روحانی علاج کے بارے میں بات کرتی تو میرے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو جاتے اور میری آواز بھاری ہو جاتی میں بہت زیادہ چیخیں مارنے لگتی تھی ایسے لگتا تھا جیسے کوئی انجانی طاقت امہ کو پیغام دے رہی ہو کہ میرا علاج کروانے کی کوشش نہ کرے نہیں تو تمہاری بیٹی اپنی جان سے جائے گی میری یہ حالت دیکھتی تو امہ خاموش ہو جاتی اور میرا علاج کروانے کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال پھینکتی میرا نام مائرہ ہے میں ایک پہاڑی علاقے میں جھگی کی رہنے والی ہوں میں ایک بہت غریب دبکے سے تعلق رکھتی تھی میں تھی تو جھگی کی رہنے والی پر میں بہت زیادہ خوبصورت تھی چھوٹے ہوتے سے ہی میں مانگا کرتی تھی بچی سمجھ کر میرے امہ اببہ نے بھی مجھے کبھی مانگنے سے منع نہیں کیا تھا میرے امہ اببہ کورے دانوں سے پلاسٹک اور کاغذیں کٹھا کرتے اور کباریے کو بیچتے اور گھر گھر جا کر کورا اٹھانے کا کام کرتے تھے میں اپنے امہ اببہ کی اکلوتی اور بہت لارٹلی بیٹی تھی بہت منتوں اور مرادوں کے بعد میں پیدا ہوئی تھی میں نے اپنی آنکھ جھگی میں کھولی اور اسی جھگی میں بڑی ہوئی ہماری جھگی کے قریب ایک پہاڑی تھی اس پہاڑی کے بارے میں بہت سی داستانیں پھیلی ہوئی تھی اکثر جھگی والے بتاتے کہ یہاں پر جنات کا بصیرہ ہے اکثر جھگی والے اپنے بچوں کو اس پہاڑی کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ امہ اببہ تو سارا دن اپنے کام میں مصروف رہتے اور میں جھگی پر اکیلی ہوتی چھوٹی تھی تو کورے والی ریڑی پر بیٹھ کر امہ اببہ کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی اب میں جھگی میں رہ کر سارا دن بور ہوتی رہتی تھی کیونکہ مجھے بچپن سے ہی مانگنے کی عادت تھی بڑی ہو کر بھی میں نے اپنی اس عادت کو برقرار رکھا جب امہ اببہ باہر چلے جاتے تو میں بھی ان کے پیچھے نظر بچاتے ہوئے نکل جاتی اور سب سے بھیڑ والی جگہ تلاش کرتی جہاں سب سے زیادہ رش نظر آتا وہاں جا کر مانگنا شروع کر دیتی تھی کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی تو ہر کوئی میری طرف متوجہ ہوتا اور میرے صدا لگانے پر مجھے پیسے دیتا بہت سے لوگ مجھے پیسے دیتے وقت کہا کرتے تم اتنی خوبصورت ہو تو پھر یہ مانگنے کا کام کیوں کرتی ہو میں سب کو جواب دیتی کہ پیٹ پالنے کے لیے مانگتی ہوں کچھ لوگ مشورہ دیتے کہ کوئی کام کیوں نہیں کرتی تو میں انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ ہم جیسوں کو کام کون دیتا ہے کچھ تو مجھ پر ترس کھا کر پیسے دے دیتے اور کچھ ڈانٹ کر چلے جاتے یہ میرا روز کا معمول تھا میں روز ایسی جگہوں پر آتی اور شام تک دھیر ساری رقم اکٹھی کر کے گھر کو لوٹ جاتی تھی امہ ابھا بھی میرے پاس پیسے دیکھ کر خوش ہوتے وہ بھی مجھے منہ نہیں کرتے تھے کیونکہ شاید ہمیں محنت سے زیادہ مانگنا آسان لگتا تھا میں تو یہ کام کبھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی میں جگہ بدل بدل کر مانگا کرتی میرا مستقل کوئی ایک علاقہ نہیں تھا آج بھی جب مانگ کر میں گھر واپس جا رہی تھی تو میرا گزر ایک گلی سے ہوا یہ گلی پوری طرح سنسان تھی میں اکثر اس گلی سے گزرا کرتی تھی پر آج یہ پہلے سے زیادہ سنسان تھی جب میں اس گلی کے مور تک پہنچی تو وہاں پر کچھ لڑکے تھے جو مجھے گھورے جا رہے تھے پہلے تو میں بہت ڈر گئی پھر میں نے حمد کی اور چپ چاپ نظریں جھکائے ان کے پاس سے گزر گئی وہ لڑکے مجھے چھیڑنے لگے میں نے ان کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اپنے گھر کی طرف چلنے لگی ان لڑکوں نے کافی دور تک میرا پیچھا کیا تھا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا میں بہت گھبرا رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ جلدی اپنی جھگی تک جا پہنچوں تاکہ پیسوں کے ساتھ ساتھ میری عزت بھی محفوظ رہے میں تیز قدم چلتی ہوئی اپنی جھگی تک پہنچی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکے جا جکے تھے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جھگی کے اندر داخل ہو گئی امہ اببہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے میں جھگی میں بیٹھی امہ اببہ کا انتظار کرنے لگی آج میں کچھ کھانا بازار سے خرید کر لائی تھی امہ اببہ آئے اور ہم تینوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا کھانا کھاتے ہوئے امہ نے مجھ سے پوچھا مائرہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے میں نے امہ سے نام سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں امہ کہنے لگی کوئی تو بات ہے آج تم مجھے پریشان دکھائی دی رہی ہو میں نے امہ سے کہا جس علاقے میں آج میں مانگنے گئی تھی اس علاقے کی ایک گلی کے کونے میں کچھ لڑکے کھڑے تھے بس ان لڑکوں کو دیکھ کر میں بہت خوف زدہ ہو گئی وہ لڑکے مجھے گھورے جا رہے تھے میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی بس اسی بات کو لے کر میں تھوڑی پریشان ہوں اببہ نے مجھ سے کہا دوبارہ تم اس علاقے میں بھیک مانگنے نہیں جاؤ گی کیونکہ یہ مفت کی کمائی تھی تو اس کی لط نہ صرف مجھے بلکہ امہ اببہ کو بھی لگ چکی تھی میں کافی رقم جمع کر لیتی جبکہ امہ اببہ سارا دن کام کر کے بھی اتنی جمع نہیں کر پاتے تھے اببہ کے کہنے کے مطابق میں نے اس علاقے میں مانگنا چھوڑ دیا اب میں کھانے پینے والی جگہوں پر جانے لگی یہاں پر ہر وقت بہت رش رہتا تھا میں دن میں تو سارا دن گلی کنچوں میں مانگتی اور شام سے لے کر رات تک کھانے پینے والی جگہوں پر مانگنے لگتی آتے جاتے لوگ مجھ پر درس کھا کر مجھے پیسے دے دیتے تھے ایسے ہی سب کچھ بہت اچھا جن رہا تھا اب میرے پاس کافی رقم جمع ہونے لگی میں بہت خوش تھی بہت غریب ہونے کی وجہ سے میری کوئی خواہش پوری نہیں ہو پاتی تھی لیکن اب میں اپنے ضرورت کی ہر چیز خود خرید سکتی تھی میں سارا دن مانگنے کے بعد رات میں واپس جاتے ہوئے اپنی پسند کی ہر چیز لے کر جاتی تھی مجھے سجنے سورنے کا بہت شوق تھا کانوں میں بڑے بڑے بالے پہننا مجھے بہت پسند تھا میں لوگوں کو دیکھتی عورتیں بازاروں میں سج سمر کر میک اپ کر کے آتی تو میرا دل بھی بہت چاہتا کہ میرے پاس بھی یہ سب چیزیں موجود ہوں میں بھی نیا جوڑا پہنوں کانوں میں خوبصورت بالیاں پہن کر میک اپ کروں میں ایک ایک کر کے اپنی چیزیں جمع کرنے لگی ایک دن جب میں مانگنے کے لئے بازار میں گئی تو وہاں ایک لڑکی تھی وہ بھی مانگ رہی تھی کافی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہم دونوں میں گہری دوستی ہو گئی اب میں روزانہ اس کے ساتھ نکلتی اور مانگنے کے لئے اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھتی ایسے دن بھی اچھا گزر جاتا اور کسی چیز کا ڈر خوف بھی نہ رہتا مجھے آج بازار جانا تھا کچھ سامان خرید نے میں نے ہنا سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلنا میری یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی میں نے لاکھ پوچھنے کی کوشش کی کہ تم میری یہ بات سن کر پریشان کیوں ہو گئی ہو مگر ہنا خاموش رہی وہ کافی ڈری اور سہمی ہوئی تھی میں نے اس سے کہا کہ مانگنے کے بعد ہی جانا ہے میں تھوڑی تمہیں ابھی لے کر جا رہی ہوں ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر ہی بازار میں کچھ چیزیں خریدنے چلیں گے ہنا نے کہا مائرہ تم سے تو سارے دن کا حساب لینے والا کوئی نہیں پر مجھے پوچھا جائے گا کہ آج سارا دن کیا کمائیا ہے اور کتنا کمائیا ہے اس لئے میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی میرے نصیبوں میں سوائے مانگنے کے اور کچھ نہیں لکھا مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہی ہے ہم ایسے ہی روزانہ جگہ تبدیل کر کے مانگتی میں اپنے پیسوں میں سے اکثر کھانے پینے کا سامان خریدتی اور ہینا کو بھی اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ کھلاتی رہتی مگر ہینا نے کبھی بھی نہ مجھے کچھ کھلایا اور نہ ہی کبھی خود کھایا میں اکثر ہینا سے کہتی کہ تم یہ پیسے جمع کر کے کیا کرتی ہو تو وہ ہمیشہ خاموش رہتی وہ مجھے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتی تھی آج جب میں بازار میں مانگنے کے لئے گئی تو میری نظریں ہینا کو تلاش کر رہی تھی لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی میں نے اسے ہر جگہ بہت تلاش کیا مگر مجھے ہینا کہیں نہ ملی ہینا کو نہ پا کر میں بہت پریشان ہوئی وہ میری کافی اچھی دوست بن گئی تھی میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی ہینا کے ساتھ اور اس کے ساتھ دل بھی لگ چکا تھا آج جب وہ نہ ملی تو مجھے عجیب سی بیچینی ہونے لگی میرا دل بالکل بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا اس کو کافی ڈھونڈنے کے بعد میں واپس جھگی میں جانے لگی کافی دیر سوچتی رہی کہ آخر آج ہینا کیوں نہیں آئی رات تو میں نے اسی پریشانی میں گزار دی اور صبح ہوتے ہی میں ہینا کی تلاش میں نکلی وہ مجھے آج بھی کہیں دکھائی نہ دی مجھے پریشانی کے عالم میں ترہا ترہا کے خیال آنے لگے میں دل میں سوچتی کہ پتہ نہیں ہینا ٹھیک بھی ہے یا نہیں پتہ نہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو میرا آج بھی بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ میں کسی سے مانگوں میں چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے دور سے ہینا کو آتے ہوئے دیکھا میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی میں دوڑ کر اس کے پاس گئی اور جھٹ سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور بے ساختہ رونے لگی میں نے کہا کہاں تھی تم کل سے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھپ گئی تھی تم مجھے بتا کر چھٹی نہیں کر سکتی تھی مجھے یہ بتاؤ تم نے آخر چھٹی کیوں کی میں سوال در سوال کرتی جا رہی تھی جیسے ہی میں نے اس کے موں کی طرف دیکھا تو ہنا کا مزخمی تھا وہ میرے ساتھ لگ کر رونے لگی میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے کل اس کے مالک نے بہت زیادہ مارا پیٹا ہے میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ ہنا کسی کے لیے کام کرتی ہے میں اسے اپنے ساتھ شربت کی ایک دکان پر لے گئی میں نے اسے شربت پلائیا اور کہا کہ اب مجھے تسلی سے ساری بات بتاؤ کہ یہ نشان تمہیں کیسے پڑے اور تمہارا چہرہ کیسے زخمی ہوا اور یہ مالک کا کیا قصہ ہے کون ہے یہ مالک اور تم اس کے لیے کیا کام کرتی ہو ہنا نے شربت پیا اور کچھ دیر سانس لینے کے بعد مجھے بتانے لگی ہنا نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہنا ایک مانگنے والے بچوں کے گروپ کا ایک حصہ ہے اس نے بتایا کہ کچھ آدمی ہیں جو انہیں مانگنے کے لیے بھیجتے ہیں اور سارے دن کی جمع کی ہوئی رقم ان سے چھین لیتے ہیں اور جو جوان لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ غلط حرکتے کرتے ہیں جو بچے مالک کا کہنا نہیں مانتے مالک ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے مارتا پیٹتا ہے اور گرم سراخیں لگاتا ہے میرے بھی پاؤں پر کل گرم سراخیں لگانے کی وجہ سے زخم تھا اسی لیے میں کام پر نہیں آئی مجھے ہنا کی باتیں سن کر رونا آ رہا تھا سب سے پہلے تو میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ میرے امام ابا میرے سر پر سلامت ہے اور پھر میں نے ہنا کی آسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ تم کیوں کرتی ہو ان کے لیے کام اور کیوں سہتی ہو ان کے ظلم و ستم میں نے غصے سے ہنا کا بازو پکڑا اور اسے کہنے لگی تم آج سے میرے ساتھ رہو گی کوئی ضرورت نہیں ہے واپس اس گھٹیاں انسان کے پاس جانے کی ہنا نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا مائرہ میرے ساتھ ساتھ تم بھی اس مسئیبت میں بھس جاؤ گی تمہیں یاد ہے کچھ عرصہ پہلے تمہارے پیچھے چار لڑکے لگے تھے میں حیرانی سے اس کا مو تکنے لگی اور سوچنے لگی کہ اسے کیسے پتا کہ میرے پیچھے وہ لڑکے لگے تھے حیران مت ہو مائرہ میں جانتی ہوں وہ لڑکے تمہارے پیچھے لگے نہیں لگوائے گئے تھے مالک نے ان لڑکوں کو تمہارے پیچھے لگوایا تھا وہ تو شکر ادا کرو کہ تم اس رات ان کے ہاتھ نہیں آئی فرنہ آج تم بھی میرے ساتھ اسی جگہ ہوتی جہاں سے میں ابھی آئی ہوں اس کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اگر تمہیں یہ سب کچھ معلوم تھا تو تم نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا میں نے ہنا سے کہا مجھے بھی تمہارے پیچھے بھیجا گیا تھا کہ میں تمہیں ورغلا کر کسی طرح اپنے ٹھکانے تک لے جاؤں اور وہ لوگ تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا کر تمہیں بھی اپنا غلام بنا لیں مگر میں نے ان کی سازش کو پورا نہیں ہونے دیا اسی بات کی تو مجھے سزا ملی ہے بہت مارا بہت پیٹا اور بہت ظلم کیا میرے ساتھ ان گمبختوں نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا اور آج مجھے اس شرط پر تم سے ملنے کے لئے بھیجا ہے کہ میں تمہیں کسی بہانے سے اپنے اڑے پر لے جاؤں تم یہاں سے چلی جاؤ مائرہ نہیں تو وہ لوگ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے وہ کہیں نہ کہیں سے ہم پر نظر ٹکائے بیٹھے ہیں ہنہ نے مجھ سے کہا پہلے تمہیں بہت زیادہ ڈر گئی پھر میں نے ہنہ سے کہا تم پریشان مت ہو اور چپ چاپ میرے ساتھ چلو آج سے تم میرے ساتھ رہو گی ہم کچھ دن مانگنے نہیں آئیں گے جھگی پر ہی رکیں گے یہ لوگ تمہیں کبھی بھی تلاش نہیں کر پائیں گے میں نے ہنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر جھگی کی طرف جانے لگی ہم دونوں تیز تیز قدم چل رہی تھی کہ اچانک سے وہی چار لڑکے مجھے اپنے پیچھے آتے ہوئے دکھائی دئیے میں نے ہنہ سے کہا ہمیں دور لگا دینی چاہیے ہم نے تیز دورنا شروع کر دیا دورتے دورتے میرے ہاتھ سے ہنہ کا ہاتھ چھوٹ گیا اور ہنہ گر گئی اتنے میں وہ لڑکے ہمارے سر پر پہنچ چکے تھے انہوں نے جلدی سے ہنہ کو پکڑا اور میرے پیچھے دو لڑکوں کو بھگایا میں بھاگتی ہوئی اپنی جھگی تک پہنچ گئی پر میری قسمت اچھی نہیں تھی جھگی میں امہ ابا میں سے کوئی بھی نہیں تھا مجھے اکیلا پا کر ان لڑکوں نے میرے ساتھ بتتمیزی کرنے کی کوشش کی ان سے اپنی جان اور عزت بچاتے ہوئے میں نے پاس کی پہاڑی کی طرف دور لگا دی جیسے ہی میں پہاڑی پر پہنچی تو وہ مجھے اس بات کا حساس ہوا کہ یہ تو وہی بھوتیا پہاڑی ہے مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا وہ لڑکے میرے پیچھے پہاڑی تکان پہنچے میں ان سے بچنے کے لیے پیچھے ہوتی گئی اور کہتی گئی آگے مت آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میرے نزدیک آنے لگے جیسے ہی ان سے دور ہٹنے کے لیے میں نے ایک قدم پیچھے کیا تو میں سیدھی پہاڑی سے نیچے جا گئی میں بہت تیزی سے نیچے کی طرف گر رہی تھی کہ اچانک سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہو اور وہ مجھے اڑا کر نیچے لے کر جا رہا ہو میں اس انجان سہارے سے گھبرانے کی بجائے یہ سوچنے لگی کہ شاید میں بچ جاؤں نہیں تو اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد میرا کچھ بھی نہیں بچنا تھا جس وقت میں پہاڑی سے نیچے زمین سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ وہ سہارا جس نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا میں دھڑام سے زمین پر جا گری نیچے گرتے ہی جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میرے اڑ گٹ بہت سے لوگ جمع تھے یہاں تو ایک بہت بڑی بستی تھی میں یہ سوچ کر حیران ہونے لگی کہ جب پہاڑی سے گری تھی تو نیچے سوائے زمین کے اور بڑے بڑے درختوں کے اور کچھ نہیں تھا اب یہاں اتنی پیاری بستی ہے اتنے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آ گئے اور پہاڑی کے لیے جو باتیں مشہور تھی ان کے بارے میں سوچنے لگی کہ اتنے میں ایک لمبے قد کا آدمی میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا میں نے کبھی انسانوں میں اتنے لمبے قد کا آدمی نہیں دیکھا تھا وہ عام انسان سے کہیں لمبا قد کا تھا میں اسے دیکھ کر ڈر گئی اتنے میں میرے پاس کھڑی ایک لڑکی نے کہا بابا کچھ لڑکے اس لڑکی کو تنگ کر رہے تھے تو یہ ہمارے علاقے میں آ گئی ہماری پہاڑی سے اس کا پاؤں فسلا اور یہ ہماری بستی کی طرف گر گئی میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کو اپنی بستی تک لے آئی آدمی نے مجھ سے پوچھا کون لوگ تھے وہ جو تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا کہ میں بھیکارن ہوں پہاڑی کے اس پار میری جھگی ہے جہاں میں اپنے امہ اببہ کے ساتھ رہتی ہوں میں اور میری سہیلی بھیک مانگنے جاتے تھے وہاں سے یہ لڑکے میرے پیچھے لگے اور یہ مجھ پر بری نیت رکھتے تھے میں بہت گھبرائی ہوئی تھی میرے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں جھگی والوں کی ساری باتیں سچ تھی اس آدمی نے مجھ سے پوچھا تم جانتی ہو کہ تم اس وقت کہا ہو اور یہ بستی کس کی ہے میں نے حیران ہوتے ہوئے نام جواب دیا تو وہ بتانے لگا کہ تم اس وقت جنات کی بستی میں ہو تمہارے ایڑکیٹ یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب کے سب جنات ہیں اب تم بتاؤ ہماری بستی میں آنے کی تمہیں کیا سزا دی جائے ابھی وہ مجھ سے پوچھی رہا تھا کہ پیچھے سے رونے کی آواز آئی وہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا پوچھنے پر معلوم ہوا کہ جس پہاڑی سے میں نیچے گری تھی اس پہاڑی پر جنات کے تین بچے کھیل رہے تھے جو کہ میرے پاؤں کے نیچے آنے سے زخمی ہو گئے اور زخمی ہونے کی وجہ سے وہ تینوں بچے مر گئے جنات کے شہنشاہ نے جب یہ خبر سنی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اب وہ مجھ سے کہنے لگا اب تو تمہاری موت پکی ہے میں نے جب اس کو اس کے اصل روپ میں دیکھا تو غش کھا کر گر گئی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنی جھگی میں بایا جھگی والوں نے نہ جانے مجھے کیسے اس بستی سے نکالا تھا جو واقعہ میں دیکھ کر آ رہی تھی اس واقعہ نے مجھے بلکل ہی چپ لگا دی تھی میں کسی کے بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی اس واقعہ کے بعد مجھے اکثر ایک سو چار بخار رہتا میرے بخار کے شدت کبھی کم ہوتی تو کبھی ایک دم سے بہت زیادہ ہو جاتی تھی اما ابا مجھے لے کر بہت پریشان رہتے میں اپاہجوں کی طرح ہر وقت لیٹی رہتی تھی مجھے طرح طرح کے خوفناک چہرے نظر آتے اور میں چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی اما ابا مجھے ہسپتالوں میں لے لے کر جاتے مگر میرا بخار کسی صورت کم نہ ہوتا کیونکہ میں اما ابا کی اکلوتی اور لادلی بیٹی تھی اس لئے میری تکلیف ان سے بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی یہی معاملہ میرے اما ابا کے ساتھ تھا انہوں نے شہر کا کوئی ہسپتال نہ چھوڑا جہاں مجھے لے کر نہ گئے ہوں اور میرا علاج نہ کروایا ہو پر کسی بھی ڈاکٹر کی سمجھ میں میری بیماری نہیں آتی تھی میں ہمیشہ جھگی سے باہر بیٹھتی اور پہاڑی کی طرف دیکھتی رہتی جب میں پہاڑی کو دیکھتی تو مجھے زور زور سے جھٹکے لگنے لگتے میری آواز ایک خوفناک آواز میں بدل جاتی تھی سب لوگوں کے پکرنے سے بھی میں کسی کے قابو نہیں آتی تھی جھگی والے سب لوگ بہت پریشان اور ڈرے ہوئے تھے ہر طرف خوف پھیلا ہوا تھا سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امہ ابا کو اس جھگی سے نکال دیا جائے امہ ابا نے بہت میندے کی پر ان کی کسی نے نہ سنی تب کہنے لگے کہ تمہاری بیٹی پر بھوت پرید کا سایہ ہے ہمارے بھی بچے ہیں تمہاری بیٹی سے ہمارے بچوں کو بھی خطرہ ہے اس لئے بہتری اسی میں ہے کہ تم لوگ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ امہ ابا بہت زیادہ پریشان تھے ایک تو بیٹی کا دکھ دوسرا جھگی چھن جانے کا ڈر تھا امہ ابا کے لاکھ سمجھانے پر بھی جھگی والے نہیں مانے اور ہمیں جھگی سے نکال دیا امہ ابا مجھے لے کر شہر اپنے کسی جاننے والے کے پاس چلے آئے یہ دو کمروں کا گھر تھا ابا کے جاننے والے نے ایک کمرہ ہمیں دے دیا اور ایک کمرے میں وہ اور اس کی فیملی رہنے لگے میرے ساتھ معاملہ اور زیادہ خراب ہونے لگا پہلے تو مجھے صرف خوفناک شکلے دکھائی دیتی تھی لیکن اب مجھے روشنی سے بنا ہوا ایک گول دائرہ دکھائی دیتا جو تیزی سے میرے گلے کی طرف آتا اور میرا گلہ دبانے کی کوشش کرتا میں چیختی چلاتی اور بے ہوش ہو جاتی جب مجھے ہوش آتا تو میری حالت غیر ہوتی میں اونچی اونچی روتی اور کہتی ایک دفعہ ہی کیوں نہیں جان رہے لیتے میری اس طرح سسک سسک کر کیوں مار رہے ہو مجھے یہ حالت امہ اببہ سے بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی اس کے بعد مجھے بہت دیر بہار ہوتا جو کافی دن تک میری جان نہیں چھوٹا تھا ایک دن جب امہ کمرے میں آئیں تو میں بستر پر نہیں تھی امہ نے ادھر ادھر دیکھا تو میں چھت کے ساتھ الٹی لٹکی ہوئی تھی مجھے الٹا لٹکے ہوئے دیکھ کر امہ کی چیخیں نکل گئیں کچھ چیزوں نے مجھے بے دردی سے پکڑا ہوا تھا اور دیوار کے ساتھ الٹا لٹکایا ہوا تھا میری ناک سے خون بہ رہا تھا میری آنکھیں پلٹ چکی تھی امہ کے چیخیں مارنے پر اس انجانی طاقت نے مجھے بیٹ پر گرا دیا میں گرتے ہی کچھ دیر جھٹکے کھاتی اور بے ہوش ہو جاتی اور ہوش آنے پر مجھے کچھ بھی یاد نہ رہتا ایسے ہی میرے ساتھ معاملات ہوتے چلے گئے کبھی میرے ہاتھ ٹیڑے ہو جاتے تو کبھی میرے پاؤں ایک دن امہ کو کسی نے کہا کہ تمہاری بیٹی پر جنات کا سایا ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہے اس لئے ہسپتالوں کے چکر کارٹنا چھوڑ دو اور اسے کسی عالم دین کو دکھاؤ اس کا علاج روحانی ہوگا یہ صرف روحانی علاج سے ہی بچ سکتی ہے دیر مت کرو اس سے پہلے کہ تمہاری بیٹی کو یہ چیزیں مزید کوئی نقصان پہنچائیں تم ان کو قابو کرنے کا کوئی حل نکالو امہ حیرانی سے اس کی باتیں سنتی رہیں اور کہنے لگی مجھے تو کسی عالم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہماری زندگی کا تو یہ پہلا واقعہ ہے آج سے پہلے ہم نے ایسی صورتحال کبھی نہیں دیکھی تھی تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں تمہیں بتاتی ہوں ایک بزرگ ہے تم اپنی بیٹی کو ان کے پاس لے جاؤ وہ انشاءاللہ تمہاری بیٹی کا ٹھیک سے علاج کریں گے امہ کے پوچھنے پر اس عورت نے اس بزرگ کا پتہ بتایا رات کو اببہ جب گھر آئے تو امہ نے یہ سارا ماجرہ اببہ کو بتایا اببہ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کی زندگی کی خاطر کہیں پر بھی جانے کے لئے تیار ہوں میرے ساتھ جو چیزیں تھی وہ مجھے کہیں بھی لے جانے نہیں دیتی تھی جب جب امہ میرے روحانی علاج کی بات میرے سامنے کر دی تب وہ چیزیں مجھے اور زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی اور وہ تکلیف امہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی وہ مجھے مارتی پیٹتی اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینکتی امہ ڈر کے مارے اپنا ارادہ ہی بدل دیتی ایک دن اببہ کے پوچھنے پر امہ نے بتایا کہ مجھے اس کا کوئی علاج نہیں کروانا جب بھی میں روحانی علاج کا نام لیتی ہوں تو یہ چیزیں اسے بہت تکلیف دیتی ہیں ایسے تو یہ چیزیں اسے مار دیں گی مجھے اس کا کوئی علاج نہیں کروانا کم از کم میں اپنی بیٹی کو زندہ تو دیکھ سکتی ہوں نا اببہ نے جواب دیا دیکھو اگر ہم علاج نہیں کروائیں گے تب بھی یہ چیزیں ہماری بیٹی پر ظلم کر کر کے اسے مار دیں گی تو پھر ہمارے پاس سوائے پچتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا ہمیں یہ پچتاوہ عمر بھر رہے گا کہ کاش ہم اس کا کہیں سے روحانی علاج کروا سکتے تو آج شاید ہماری بیٹی ہمارے ساتھ زندہ ہوتی اما اببہ کی باتیں سن کر رونے لگتی اور کہتی کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ آپ نے دیکھا نہیں کیا کہ وہ اس کا کتنا برا حال کر دیتے ہیں اببہ نے کہا چلو جیسے تم کہو اور خاموشی سے سوچنے لگے آج صبح اببہ جلدی گھر سے چلے گئے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ اببہ کہاں گئے ہیں شام کو اببہ جب گھر واپس آئے تو اببہ کے ساتھ ایک بزرگ تھے جب وہ بزرگ میرے کمرے میں آئے تو ان کے ماتھے پر شدید پسینہ آ چکا تھا اس بزرگ نے اببہ سے کہا کہ آپ کے کمرے میں ایک نہیں کوئی چالیس کے برابر جنات کا بسیرہ ہے آپ کی بیٹی پر کسی ایک کا نہیں کئی جنات کا سایا ہے اما تو یہ سن کر رونے لگی اببہ اور اما نے اس بزرگ کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگے ہماری دنیا میں ایک ہی اولاد ہے خدا کے لئے ہماری بیٹی کو بچا لیں بزرگ نے کہا یہ بہت طاقتور ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا خدا ان سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہے یہ ہمارے خدا کی پہدا کردہ مخلوق ہے اور مجھے ایمان ہے اس چیز پر کہ یہ اپنے خدا کا حکم کئی بھی نہیں ڈالیں گے اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی بلکل ٹھیک ہو جائے گی میں اپنی پوری کوشش کروں گا مجھے کچھ سامان چاہیے آپ مجھے وہ مہیا کر دیں میں اپنا عمل آدھ سے ہی شروع کروں گا بابا جی کے کہنے پر اببا نے وہ سارا سامان مہیا کیا جس کی انہیں ضرورت تھی اپنے اس عمل کے دوران جیسے ہی اس بزرگ نے اپنا قدم میرے کمرے میں رکھا تو میرے اندر سے ایک نہیں کوئی پچاس آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں ہر آواز ایک الگ غصے والی تھی بابا جی نے ایک دو گول دائرے کھیچے اور اس میں بیٹھ گئے اور امہ اببہ سے دروازہ بند کرنے کو کہا بابا جی نے امہ اببہ کو سمجھایا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کمرے کے اندر نہیں آئے گا اگر کوئی کمرے کے اندر آیا تو میرا عمل ٹوٹ جائے گا اور یہ کام ادھورا رہ جائے گا ان چیزوں کے لئے بہت آسان ہو جائے گا آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا ابھی فی الحال بابا جی یہ معاملہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ چیزیں میرے پیچھے کیسے پڑی اور کون ہیں جیسے ہی بابا جی نے اپنا عمل شروع کیا تو ان میں سے ایک جنزادی کو حاصل کیا بابا جی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس لڑکی کے پاؤں کے نیچے آ کر میرے تین بچے مر گئے ہیں اور اب جب تک میں اس کی جان نہیں لے لوں گی تب تک میں اس کو نہیں چھوڑوں گی اور اگر تمہیں بھی اپنی جان پیاری ہے تو تم اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ ہم سب تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے بابا جی بہت تحمل سے اس کی بات سنتے رہے بابا جی نے اس جنزادی سے کہا کہ دیکھو کیا اس لڑکی نے جس کا نام مائرہ ہے تمہارے بچوں کو جان بوچھ کر مارا ہے اگر تو اس نے جان بوچھ کر مارا ہے تو تم بدلہ لینے کی حق دار ہو اور اگر یہ سب انجانے میں ہوا تو تم اس سے بدلہ لینے کی حق دار نہیں ہو ایک خدا پر تو تمہارا ایمان ہے نا جنزادی نے جواب دیا بلکل ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس سے اپنے بچوں کا بدلہ لے کر ہی رہوں گی میرے بچوں کی جان کے بدلے میں مجھے اس کی جان چاہیے بابا جی بابا جی کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ جنزادی نہ مانی انہوں نے مجھے بہت بری طرح مارنا شروع کر دیا میرا پورا جسم لہو لہان ہو گیا میں روتی رہی چلاتی رہی بلکتی رہی لیکن کسی نے بھی مجھے بچانے کے لئے کمرے کا دروازہ نہ کھولا کچھ دیر عمل کرنے کے بعد میں بے ہوش ہو گئی بابا جی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور میرے امہ اببہ سے کہا کہ معاملہ بہت بگڑ چکا ہے آپ کی بیٹی کے پاؤں کے نیچے آ کر ایک جنزادی کے تین بچے مارے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کا پورا خاندان آپ کی بیٹی کی جان لینے پر دولا ہوا ہے یہ مجھے اتنی آسانی سے اس پر عمل نہیں کرنے دیں گے مجھے اس کے لئے کچھ اور سوچنا پڑے گا بابا جی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ انہیں کسی چیز نے زور دار تھا کامارا اور وہ دور جا کر گرے ابھی وہ ٹھیک سے اٹھ بھی نہیں پائے تھے کہ جنات نے انہیں جکڑ لیا ان کے موں کو کسی نے زور سے جبا رکھا تھا وہ کچھ بھی نہیں پڑ پا رہے تھے اور نہ ہی کچھ بول پا رہے تھے جنات نے بابا جی کی حالت بہت بری کر دی تھی ڈر کے مارے بابا جی کی تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو اتنے دعوے کے ساتھ آنے والے بزرگ بھی ان جنات سے ہار مان گئے اور امہ بس معافی مان کر اس عمل سے انکار کرتے ہوئے گھر سے بھاگ گئے اس واقعے کے بعد تو جنات کا میرے اوپر ظلم حد سے بڑھ گیا وہ جب جی چاہتا مجھے مارتے جب جی چاہتا میرے ہاتھ پاؤں ٹیڑے کر کے مجھے عذیت دیتے جنات نے میری زندگی برباد کر کے رکھتی نہ میں ٹھیک سے چل سکتی تھی نہ میں بیٹھ سکتی تھی ہر وقت بیٹھ پر لیٹی رہتی جب بھی ہوش آتا تو یہ مار مار کر میرا برا حال کر دیتے اور میں پھر سے بے ہوش ہو جاتی جنات نے مجھے ایک زندہ لاش بنا کر رکھ دیا نہ وہ مجھے مارتے تھے اور نہ ہی مجھے ٹھیک سے جینے دیتے تھے جب مجھے ہوش آتا تو میں بہت زیادہ روتی اور اپنے اللہ سے دعا کرتی اے خدا مجھے موت دے دے ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے اما مجھے ہمیشہ ٹوکتی کہ ایسی باتیں مت کیا کروں یہ مایوسی کی باتیں ہیں اور خدا کو مایوسی بلکل پسند نہیں کئی سال ایسے ہی گزر گئے نہ میری حالت میں صدھار آیا اور نہ جنات نے مجھے جان سے مارا مگر میرے اوپر ظلم کچھ کم کر دیے تھے اب جنات پہلے کی طرح مجھے عذیت نہیں دیتے تھے انہوں نے مجھے اتنا لاغر کر دیا تھا کہ شاید اب ان کو لگتا تھا کہ اس کو مزید عذیت دینے کی ضرورت ہی نہیں جتنی دی ہے یہ اسی میں ایک دن مر جائے گی جنات کی حاضری مجھ پر اب بہت کم ہوتی کبھی کبار وہ اپنا غصہ اتارنے کے لئے مجھ پر حاضر ہوتے اور مجھے بہت زیادہ تکلیف دینے کے بعد پھر کچھ دن کے لئے غائب ہو جاتے تھے کبھی میں سوچتی کہ اس سب میں میری کیا غلطی ہے میں تو اپنی عزت بچاتے ہوئے اس پہاڑی پر جا پہنچی مجھے کیا معلوم تھا کہ جنزادی کے بچے یہاں کھیل رہے ہیں اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کیوں کر ان کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کر مارتی یہ مجھے اس گناہ کی سزا مل رہی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا کبھی وہ بدبخت لڑکے جو بری نیت سے میری طرف آ رہے تھے وہ کہیں آزاد گھوم رہے تھے اور جنزادی کے ظلم کا نشانہ میں بنی ہوئی تھی میں جب بھی اس دن کے بارے میں سوچتی تو بہت زیادہ روتی میں بالکل بے بس تھی کرتی بھی کیا کوئی انسان ہوتا تو پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے تھی سنا تھا چھے جنات بہت رحم دل ہوتے ہیں پر اس جنزادی کو تو مجھ پر رحم بھی نہیں آتا تھا اب جنزادی ہر جمعیرات میرے اوپر حاوی ہوتی مجھے بہت تکلیف پہنچاتی اور کہتی کہ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی اور نہ ہی زندہ رہنے دوں گی تم اسی طرح دھڑپتی سسکتی رہو گی موت مانگو گی لیکن تمہیں موت بھی نہیں ملے گی تم نے میری گودھ جاری ہے اس لیے میں تمہیں کبھی آباد نہیں ہونے دوں گی اس دوران امہ اببہ نے کئی بزرگوں سے میرا علاج کروانے کی کوشش کی مگر سب فیل رہے کوئی بھی اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو پایا پھر امہ سے کسی نے کہا کہ یہ مسلمان جنزادی ہے آپ اپنی بیٹی کو ہر وقت وضو میں رکھا کریں اور اسے کہا کریں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس کے لیے رحم دل ہو جائے گی امہ نے ایسا ہی کیا مجھ سے تو اٹھ کر بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا لیٹے لیٹے امہ میرا وضو کرواتی اور میرے سامنے قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی اور میں نظروں سے قرآن پاک کی تلاوت دل ہی دل میں کرتی کیونکہ بولنے کے قابل تو مجھے جنات نے چھوڑا ہی نہیں تھا میں جب بھی قرآن پاک پکڑتی تو میری طبیعت میں صدھار آنے لگتا سب جانتے تھے کہ جنزادی کا ایک دن مقرر تھا امہ جمعے رات کو لازمی یہ عمل کرتی تھی امہ نے باقی دنوں میں بھی باقائدگی سے یہ عمل جاری رکھا ہر جمعے رات کو اس عمل کو ایک خاص طریقے سے انجام دیتی جس عورت کے کہنے پر امہ نے یہ عمل شروع کیا تھا وہ عورت ایک بہت بڑی عالم دین تھی اس عورت نے بتایا کہ جمعے رات والے دن آپ نے تین قسم کی مٹھائیاں رکھنی ہے کیونکہ جنات کو میٹھا بہت پسند ہوتا ہے اور تین پیالوں میں دودھ رکھنا ہے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے دل میں یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ مٹھائی اور یہ دودھ جنزادی کے بچوں کے لئے نظرانہ ہے اور جنزادی سے رو کر معافی مانگنی ہے اس کے بعد اپنے پروردگار کے آگے گرگڑا کر معافی مانگنی ہے اور اس مشکل کو آسان کر دے یہ دعا کرنی ہے کچھ جمعے راتیں ہی گزریں گی اللہ نے چاہا تو آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اس لئے امہ جمعے رات کو یہ خاص عمل ضرور کرتی ایسا کرنے سے بہت افاقہ ہونے لگا اب جنزادی آتی ضرور تھی لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتی تھی ایک کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی رہتی تھی میری طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی اب میں نے ٹیک لگا کر بیٹھنا شروع کر دیا تھا اور مجھے اس سے ڈر بھی نہیں لگتا تھا کئی سال تو گزر چکے تھے مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں جب بھی جنزادی کو کونے میں بیٹھی روتا دیکھتی تو خود بھی رو دیتی اور ہاتھ چوڑ کر اسے کہتی خدا کے لئے مجھے معاف کر دو میں مانتی ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے لیکن میرا یقین مانو میں نے یہ گناہ جان پوچھ کر نہیں کیا اس گناہ کا اصلی حق دار کوئی اور ہے میں نے تو اپنی عزت بچانا چاہی اور دوڑتی ہوئی اس پہاڑی پر جا پہنچی میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر تمہارے بچے کھیل رہے ہیں اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں قطن ہی پہاڑی پر نہ چڑتی چاہے اس میں میری جان اور عزت دھونوں ہی چلے جاتے میں ان بچوں کا سوچتی خدا کے لئے چپ ہو جاؤ تم روتی ہو تو میرا دل کرتا ہے کہ وہ گناہ جو میں نے جان بوچھ کر نہیں کیا وہ مجھے جینے نہیں دیتا وہ چپ چاپ میری باتیں سنتی رہتی اور روتی رہتی کئی جمعیرات ایسے ہی گزر گئی لیکن مجھے ابھی تک مکمل شفا نہیں ملی تھی میں ہلکا ہلکا چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی اممہ ابا میری حالت ٹھیک ہوتے دیکھتے تو بہت خوش ہوتے پر میرے چہرے پر خوشی نہ دیکھ کر پریشان بھی ہو جاتے میں اکثر اممہ سے بیٹھی یہ بات کرتی اممہ میں نے جان بوچھ کر یہ گناہ نہیں کیا وہ جنزادی بھی ایک ماں ہے وہ بہت تکلیف میں ہے اممہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس کی تکلیف کو کیسے دور کروں اگر اس کی تکلیف مجھے مارنے سے دور ہوتی ہے تو میں ہسی ہسی اپنی جان دے دیتی اممہ مجھے سمجھاتی پیار کرتی اور کہتی اللہ اس کو تمہارے لئے رحم دل بنا دے وہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ بھی ہمیں معاف کر دے تمہاری یہ حالت کئی سالوں سے ہے میں اب تھک چکی ہوں تو میں اممہ سے کہتی میں زندہ ہوں اس نے تو اپنی اولاد کھوئی ہے ماں وہ کتنی تکلیف میں ہوگی میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اسی جمعیرات کو میں جنزادی کو اپنا آپ پیش کر دوں گی اور اس سے کہوں گی کہ وہ اپنا بدلہ پورا کر لے پھر ایسا ہی ہوا جمعیرات کا دن آیا اممہ نے اسی خاص طریقے سے عمل شروع کیا جیسے ہی جنزادی حاضر ہوئی تو وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی میں اپنے بستر سے اٹھی اور اس کے قدموں میں جا بیٹھی اس کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی میں نے اس سے کہا دیکھو تم بھی اسی خدا کو مانتی ہو جس کو میں مانتی ہوں میں اسی خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے جان بوجھ کر تم پر یہ ظلم نہیں ڈھایا اسی خدا کا واسطہ دیتی ہوں مجھے ماف کر دوں اگر تم مجھے ماف نہیں کر سکتی تو پھر ایک آسانی کرو میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مجھے جان سے مار دوں کیونکہ جس طرح تم بہت تکلیف میں ہو اپنی اولاد کے چھن جانے پر اسی طرح میری ماں بہت تکلیف میں ہے اس کی اولاد اس کے سامنے تو ہے لیکن جس حالت میں ہے وہ تم بہت اچھی طریقے سے جانتی ہو تمہاری تکلیف تو ختم نہیں ہوئی لیکن میری ماں کی تکلیف کبھی نہ ختم ہونے والی ہے میری ماں روز جیتی ہے روز مرتی ہے مجھے اس حالت میں دیکھ کر خدا کے لیے یا تو مجھے ماف کر دو یا پھر مجھے ختم کر دو میری ماں پر ایک احسان یہ کر دو میں روتی رہی اور اسے یہ سب کہتی رہی کہ ایک دم سے میرے ہاتھوں پر پانی کی کچھ بوندے گری میں نے مو اٹھا کر دیکھا تو جنزادی بہت رو رہی تھی وہ مجھ سے کہنے لگی موت تو برحق ہے اور آنی بھی ہے لیکن میں کون ہوتی ہوں تمہیں موت دینے والی یہ تو بس اللہ کے حکم سے آتی ہے آج تم نے مجھے جس ہستی کا واسطہ دیا ہے میں بھی اس ہستی کی ماننے والی ہوں جانے ان جانے میں ہی سہی پر تم نے میری گود اجار دی میرے معصوم تین چھوٹے چھوٹے بچے جو تم نے اپنے پاؤں کے نیچے لے کر دے مارے میں اپنا بدلہ لیے بغیر تمہیں کبھی نہ چھوڑتی اگر میرا خدا تمہارے لیے میرے دل میں رحم نہ ڈالتا میں تمہیں ایک شرط پر ماف کروں گی میں نے کھڑی ہو کر اس سے کہا مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے جنزادی تم بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے میں تمہارا ہر کہنا مانوں گی جنزادی نے کہا مجھے وہ لڑکے چاہیے جو اس رات تمہارے پیچھے تھے میں ان کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں تاکہ کل کو کسی اور کی زندگی ان کے ہاتھوں برباد نہ ہو میں نے جنزادی سے وعدہ کیا اور کہا کہ میں وہ چاروں لڑکے تمہارے پاس لے کر آوں گی جنزادی نے کہا تم ان چاروں لڑکوں کو اسی پہاڑی پر لے کر آو گی میں ان کو ان کے گناہ کی سزا اسی پہاڑی پر دینا چاہتی ہوں اب سوال تھا ان لڑکوں کو کس طرح اس پہاڑی پر لے جایا جائے اس کے لئے بھی جنزادی نے میری مدد کی اس نے مجھے بہت سارے سونے کے بسکٹ دیے اور کہا کیونکہ وہ لالچی ہیں تو جاؤ یہ بسکٹ ان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا کہ یہ بسکٹ تمہیں پہاڑی سے ملے ہیں پہاڑی کے دوسری طرف بہت بڑا غار ہے جس میں یہ خزانہ چھپا ہوا ہے وہ خزانے کی تلاش میں پہاڑی کے اسپارٹ ضرور آئیں گے میں نے جنزادی کی بات سنی اور ایسا ہی کیا میں وہ سارے سونے کے بسکٹ لے کر اسی جگہ گئی جہاں میں مانگا کرتی تھی میں نے وہاں ہینا کو تلاش کرنا شروع کیا کئی سال گزر چکے تھے نہ تو میں ان لڑکوں کی پہچان رکھتی تھی اور نہ ہی مجھے اب ہینا کا چہرہ مانگنا شروع کر دیا جہاں میں مانگا کرتی تھی اور اس انتظار میں بیٹھ گئی کہ ایک نہ ایک دن مجھے ہینا یا وہ چار لڑکے ضرور ملیں گے کئی دن جگہ جگہ کی خاک چھانی پر مجھے کسی کا بھی کچھ اتا پتا نہ ملا میں روزانہ جاتی اور مایوس ہو کر گھر واپس لوٹ آتی پھر ایک دن اچانک جہاں پہلی دفعہ میں اور ہینا ملے تھے وہاں مجھے ایک لڑکی بیٹھی دکھائی تھی اس کے پاس جا کر بیٹھی وہ ہینا ہی تھی اس نے مجھے پہچان لیا تھا میرے ساتھ لگ کر وہ بہت روئی اور کہنے لگی کہ وہ لڑکے تو کہتے تھے کہ تم پہاڑی سے گر کر مر گئی ہو تم اتنے سال کہاں تھی میں روز اس جگہ پر آ کر تمہارا انتظار کرتی تھی میرا دل نہیں مانتا تھا کہ تم مر گئی ہو مجھے پورا یقین تھا کہ تم زندہ ہو اور ایک نہ ایک دن مجھے اسی جگہ پر ضرور ملو گی وہ بہت زیادہ رو رہی تھی میں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا اور پیار کرتے ہوئے کہا اب میں آ گئی ہوں نا اب میں کہیں نہیں جاؤں گی تم بلکل بھی پریشان مت ہو اور ان لڑکوں کا بتاؤ وہ کہاں ہوتے ہیں کیا تم اب بھی انہی کے ساتھ کام کرتی ہو ہنا نے بتایا کہ ہاں میں اسی گروہ کے ساتھ کام کرتی ہوں اور وہ لڑکے اڈے پر ہوتے ہیں میں نے ہنا سے مدد طلب کی اور اس اڈے کا پتہ معلوم کیا ہنا مجھ سے پوچھنے لگی کہ پہلے یہ بتاؤ تم اتنے سال تھی کہاں اور جو ان لڑکوں نے بتایا تھا کیا وہ سچ تھا اگر وہ سچ تھا تو تمہار زندہ کیسے ہو میں نے ہنا کو تمام معاملہ بتایا میں نے اسے ساری کہانی سنائی کہ میرے ساتھ اتنے سال میں کیا کچھ ہوا ہے پہلے تو اس نے میری کسی بات پر یقین نہ کیا پھر جب میں نے اسے دھیر سارے سونے کے بسکٹ دکھائے تو وہ حیران رہ گئی میں نے اسے کہا چلو تمہارے ساتھ کیے گئے ہر ظلم کا بدلہ اور میرے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کا بدلہ اب ان سے جنزادی لے گی پہلے تو وہ خبر آ گئی پھر میرے سمجھانے پر اس نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا وہ مجھے اپنے ٹھکانے پر لے گئی جہاں میرے اور ہنا جیسی اور بھی کئی مجبور لڑکیاں تھی جو ان کی حویس کا نشانہ بن رہی تھی جب میں وہاں گئی تو وہ لڑکے پہلے سے بھی زیادہ طاقتور لگ رہے تھے مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے لگتا ہے تمہیں کہیں دیکھا ہے کون ہو تم اور ہنا کے ساتھ یہاں کیسے آئی ہو میں نے ان سے کہا میں تم چاروں کا شکریہ آدھا کرنے آئی ہوں وہ بہت حیران ہو کر پوچھنے لگے ہمارا شکریہ آدھا کس بات کا میں نے کہا میں وہ ہی ہوں جسے تم لوگوں نے پہاڑی سے گرنے پر مجبور کر دیا تھا وہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے تم زندہ کیسے ہو میں نے انہیں سب معاملہ بتایا جیسا مجھے جنزادی نے کہا تھا انہوں نے میری کسی بھی بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا جب میں نے انہیں سونے کے بسکٹ دکھائے تو وہ چاروں میرے ساتھ پہاڑی پر جانے کے لئے تیار ہو گئے میں ان چاروں کو اس پہاڑی پر لے گئی اور جنزادی کے حوالے کر دیا جنزادی نے انہیں ان کے کیے کی سزا دی اعلام بنا کر رکھ لیا جنزادی نے مجھے دل سے معاف کر دیا اور میری ہر مشکل میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا میں نے ہنہ کو اپنے ہی گھر میں اپنے ساتھ رکھا اما اببہ نے ایک دن میری اور ہنہ کی شادی کر دی اب ہم بہت خوشکوار زندگی گزار رہی ہیں ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنا ماضی کبھی یاد نہیں کریں گی اور ہم دعا کرتی ہیں کہ کبھی ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے